سکردو دو دریاؤں کا سنگم ہے اور دو جھیلوں کا مسکن ایک سن دوسرا شیگر ایک کچورا دوسرا ست پڑا دریائے سن سے ملاقات کے لیے سر راہے بہت سے موقع اور مقام مل جاتے ہیں مگر دریائے شیگر کی جلک کے لیے چلا کشی کی محنت اٹھانی پڑتی ہے سنگم پر کھڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ شیگر نام کی قوادی ہے ایک بستی ہے ایک دریائے اور ان تینوں سے مل کر اس نام کا اکراجہ بن جاتا ہے شیگر کے شفاف پانی میں پیر بگوئے اور اس زمانہ کو یاد کیا جب ایسے دور دراز علاقہ میں پہنچنے والے سیاہ کو دریافت کنندہ کا مرتبہ ملتا تھا اور دریائے کا نام اس کے نام پر یا اس کی خواہش مطابق رکھ دیا جاتا تھا اب یہ حال ہے کہ ملک کے کسی دور افتادہ علاقہ میں پہنچ کر مقامیوں سے اپنی حمد کی داد مانگیں تو وہ بھی نہیں ملتی کوئی بڑا گوڑا ہنس کر کہے گا آپ کو یہاں آنے کی فرصت کیسے مل گئی ہوائی جہاز اور جیپ ہوتے ہوئے ہمارے افسروں کو فرصت کی کمی کرونا پڑھا رہتا ہے سال میں دو ایک صورتیں نظر آتی ہیں جو ایک بار بلے بٹ کے آ گیا وہ دوسری بار آنے کا نام نہیں لیتا ایک انگریز ہوا کرتے تھے کہ سو برس پہلے یہاں باقائدگی سے سال میں دو بارہ نکلتے تھے جتنا راستہ سوائی پہتے ہوا کر لیا جہاں ٹٹو رکھ گیا وہاں اتر کھڑے ہوئے اور باقی پینڈا پیدل دے کر لیا انہیں واپسی کے لیے شتابی کرتے کسی نے کب دیکھا ہوگا سہش رہتے تھے اور واپس جانے کے بجائے ادھر سے کہیں دور نکل جاتے تھے ایک صاحب آیا تھا اور اس جگہ کو اتنا پسند کیا کہ یہیں ہو کر رہ گیا بستی کے باہر ٹیلہ پر اس کی قبر بنی ہوئی ہے مسافر نے ایسی ڈھانٹ کے ہی بارکھائی ہے اور وہ کبھی بے مزہ نہیں ہوا بات سچی ہے اور اتنی کڑوی بھی نہیں سکردو کے کچھے اور کھلے ہوائی اڈے میں ایک کوٹڑی بنی تھی اور ایک شامیانہ دنا تھا دونوں کے اندر باہر مسافروں کی بیڑ لگی ہوئی تھی جو واپسی کا راستہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان اور ناراض تھے گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر کو ہوا اتنی تند اور بدمیزاج ہو جاتی کہ جہاز کو الکا رکھنے کے لیے سکردو سے اکثر ہی خالی واپس لے جاتے تھے ہوائی جہاز اڈے میں خاک کے فرش پر چند ہپی پسکڑا مار کر بیٹے ہوئے تھے ان کو دیکھ کر ڈارس بندی کہ اگر پرواز بند ہو جانے کی وجہ سے پورا گرمیوں کا موسم ہمراہ لائی ہوئے دو جوڑوں میں یہاں گزارنا پڑا تو ہلیہ ان سے پھر بھی حرال میں مہتر ہوگا ہوائی اڈے سے شہر جاتے ہوئے باطنیں صرف سفر کی دشواری کے بارے میں ہوتی رہیں اس گفتگو کے دوران مسافر کو ایک ہنجماعت کی یاد آئی وہ دو چار برس سات رہا پھر اسکول چھوڑ کر چلا گیا اس سے کلمی دوستی کچھ عرصہ تک قائم رہی اس کا ڈاک کا پتہ مسافر کو آج بھی یاد ہے تیس الگن روڈ اس کے بعد ایک شہر کا نام تھا جو سکردو کی طرح دو دریاؤں کا سنگم ہے عصہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ دوست پاکستان کی فضائیہ میں شامل ہے اور ایک بے حیثیت مشین کو سکردو اور گلگی کی پہاڑیوں میں چلایا کرتا ہے ازادی سے پہلے روزنامہ سٹیٹسمن کا جو آخری انگریز مدیر تھا وہ ازادی کے بعد اس علاقہ کی سیر کیے لیایا اس نے اپنی کتاب میں مسافر کی ہمجماعت کی مہارت اور بے خوفی کی تعریف لکھی ہے اور سفر کے رونگٹا کھڑے کر دینے والے خطرات کا ذکر اسی طرح کیا ہے جیسے حادثہ سے بچ رہنے والے گواہ کیا کرتے ہیں وہ ہواباز ان بڑے بڑے پہاڑوں میں اڑتا رہا اور اس کا بال بھی کرنا ہوا مگر ایک دن سلسلہ کوہنمک کی ایک چھوٹی سی پہاڑی سے ٹکرا کر اس کا جہاز پاش پاش ہو گیا اس کے ہمراہ بھائی جہاز میں پاکستان سپیشل پولیس کے انسپیکٹر جنرل تھے اور ان کی ہمراہ ملک کے پہلے وزیراعظم کی قتل کی تفتیش کے کاغذات ہر شے کان نمک میں داخل ہو گئی سکردو سے جیل کی طرف آتے ہوئی گاڑیاں ایک جونٹ سے گزریں تھوڑے سے درخت تھے کہنے کو باہم کھڑے تھے مگر اتنا فاصلہ چھوڑ کر جیسے ایک دوسرے سے ناراض ہوں اس علاقہ میں اتنے چھدرے جونٹ کو گھنہ جنگل گہتے ہیں سارے درخت ایک قسم کے تھے اور ان کے پتے سفیدی مائل سبس تھے جسی نے بتایا کہ یہ اناب کا درخت تھے اور اس کے علاوہ یہاں قدم قدم پر ایسی جڑی پوڑیاں پائی جاتی ہیں جن کے سہارے دب بھی یونانی ابھی تک بوڑا نہیں ہوا اگلا زمانہ کی کہانیوں میں گراجہ ہوا کرتا تھا جو ایک نیک دن کہانی کو آگر بڑھانے کی خاطر بیمار ہو جاتا تھا سیانے اس کی سہت کی بازہ بھی ہمیشہ اسے درخت کے پھل سے وابستہ کر دیتے ہیں جسے حاصل کرنے کے لیے کابل عبور گاٹیوں کو عبور کرنا بڑتا جب بہت سی کہانیوں میں اسی مضمون اور موضوع کی تقرار ہوئی تو راجہوں نے سہت کا گرپالی اور بنفس نفیس ان گاٹیوں میں جا کر آباد ہو گئے یہی وجہ ہے کہ کلکت اور سکردو میں ہر اس مقام پر جہاں شہریوں کی سوچ کے گزر بھی نہیں ہو سکتا وہاں ایک مقامی راجہ کا محل مل جاتا ہے شاید ان عمالتوں کو محل کہنا بے محل ہوگا انہیں زیادہ سے زیادہ حویلی کہہ سکتے ہیں مسافر نے اس علاقہ میں راجاؤں کے بہت سے گر دیکھے مگر وہ حویلی ایک چھوٹی سی رہائیگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہی پہاڑیوں کے دامن میں جیل کے کنارے بنی ہوئی ہے پرپیچ اور تنگ راہوں پر جیپ جلانے اور چند قدم پیدل چلنے کے بعد مسافر جیل کے کنارے پہنچا تو اس کے مہمو گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں ایک ہوائی جہاز کھڑا ہوگا صحیح اور سالم اصلی اور درست لیکن اس سے سفر کے بجائے قیام کا کام لیا جاتا ہے یہ ہوائی جہاز ایک بار سکردو کی دریائے ریت پر اتر گیا اڈے تک پہنچنے کی کوئی صورت نہ تھی وہاں سے پرواز کے کوئی امکان نہ تھا اور چند دنوں بعد دریائے کا پانی چھڑنے والا تھا محکمہ کے سامنے یہ ٹڑا سوال تھا کہ اس ہوائی جہاز کو مفت میں دریائے برد ہو جانے دے یا مبلغ ایک سو روپیہ کی واحد بولی دینے والے کے ہاتھ فروخت کر دے خریدنے والے نے اپنی حشاری کی بنیاد پر اسے کوڑیوں کے مول خدید لیا پھر اپنی طبعہ مشکل پسند کے سہارے اسے لبے دریائے سے جیل کے کنارے کھینج لیا اور آخر العمر اپنی جدت پسندی کی بدولت جہاز کی نشستیں نکال کر اور اس کے اندر ایک گھر بلکہ گھروندہ بسا لیا ہوائی سفاری کا جہاز محوے پرواز ہے اور اس میں بیٹھا ہوا مسافر ایک رہائشی اور نمائشی جہاز کی یاد میں محوے ہوائی سفاری نے رخ تبدیل کیا مسافر نے نقشہ پلٹا ہمراہیوں نے پہلو بدلے تب سرہ کرنے والوں کا لہجہ بدل گیا تب سرہ ابھی تک معلوماتی اور جغرافیائی تھا محلے وقوع عرض البلد طول البلد طبقات العرض کی ساخت اور پہاڑوں کی عمریں گاہ بگاہ ایک آج جملہ نظارے کے بارے میں بھی ہو جاتا مگر اب بات ہی کچھ اور ہے روانت افسرہ کی روانی بڑھ گئی ہے آداد کی جگہ الفاظ نے لے لی ہے بے تحلق لہجہ اب میں اپنائیت آ گئی ہے مبسر کی کھڑی فوجی بولیہ پنشن یافتہ لشکری کی نارنبول چالل میں بدل گئی ہے اشتیاق کا یہ عالم ہے کہ آواز کام پر رہی ہے اور جذبات کا یہ عالم ہے کہ آواز گلے کے بجائے دل سے نکل رہی ہے اعلان ہوا کہ چند لمحوں میں آپ لوگ حیران کن اجائبات عالم دیکھنے والے ہیں یہ اجائبات دو طرح کے ہیں انگلیشز اور کمکارڈیا یعنی برف کے امبار اور امبوہے کو ساراں ہنزہ اور ناغرہ سے ذرا آگے اس پر نام کی بستی ہے بستی سے لے کر اس نام کی چوٹی تک ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس راستے کی ساری مسافت کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک برف کے ایک تودہ نے پارٹ دیا ہے یہ دنیا کے طویل ترین اور عظیم ترین برفانی تودوں میں شامل ہے میلوں لمبہ اور اٹنوں وزنی ہونے کی باوجود یہ تودہ حرکت اور سفر میں ہے پہاڑوں پر پڑی ہوئی برف اور اس برف کی چٹان میں فرق ہے وہ منجمد جامد یا مسافر المتحرک اس مسافر کی رفتار اتنی سست ہے کہ دیکھنے میں بلکل بحث لگتا ہے لیکن یہ روان بلکہ دوان ہے اور ہر سال دس بارہ انچ کا فاصلہ دے کر لیتا ہے چلنے کا انداز یہ ہے کہ سر کے بل چلتا اور پیٹ کے بل رنگتا ہے برف کی جو سطح ہوئی جہاز سے نظر آ رہی ہے اس پر دوب سے زیادہ سردی پڑے گی اور یہ پکلنے کے بجائے تیازہ گرنے والی برف کے نیچے دب جائے گی اس کا سب سے گرم حصہ تہمیں واقع ہے جہاں سے پانی رس کر بہتا ہے اور زمین کی تر اور دلوان ہونے کی وجہ سے تودے کو فسلنے کا بہانہ مل جاتا ہے ایک روز مسافر بطورہ گلیشئر کے ایک سرے کو ہاتھ لگانے میں کامیاب ہو گیا چو سٹھ کلومیٹر لمبی برف کی چٹان کے پائیں کھڑے ہو کر حساب لگایا اگر دوسرے طبیاتی عمل سے راستہ ہی میں نہ روک لیں تو یہ اندازن سات لاکھ سال میں گراجی پہن جائے گی اس سفر کی مدد بہت طویل ہے اتنی توالت کے بکھیڑے میں وہ لوگ کیسے پڑھ سکتے ہیں لگایا جائے جو انسانی زندگی کی میزان کے مطابق ہو اس مرتبہ مسافر نے یہ سوال حل کرنا شروع کیا کہ وہ برف جو سطح پر نظر آ رہی ہے اسے تودہ کی تحت تک پہنچنے کے عمل اور پگل کا دریائے سندھ کے راستہ رچی کے ساحل تک سفر میں کتنے سال لگیں گے جواب صدیوں میں نکل پڑا بڑا اتمنان ہوئے کہ یہ جواب پہلے سوال کے جواب کے مقابلے میں مدد قریب کہلانے کا مستحق ہے کنڈری دار بطورہ ایک سوالی نشان بنا ہوا تھا کبھی حساب کا جغرافیہ کبھی طبیعت کا کبھی مہاباد طبیعت کا ایک بار مسافر کے ہمراہ اپاشی کے ایک مہندس اس پہاڑی علاقہ میں گم رہے تھے ان کو یہ سوال ستا رہا تھا کہ اگر کوہ کراکرم کے سلسلہ کی ساری برف اور سارے برف کے تودوں کو جو پہاڑ کے سینے سے زدی اور بوخے بچوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں نچوڑیں تو سنتاس کے کھیتوں کے لیے کتنے ایکر فٹ پانی دستیاب ہوگا یہ راز جو پہاڑ کے سینے میں دفن تھا ایک پہاڑے کی مدد سے نکلا وہ پہاڑا صرف کمپیوٹر کے یاد تھا جواب میں ایک عدد آیا اور لا تعداد سفر اس انساء کو الفاظ میں تبدیل کیا تو صورت یہ بنی کہ اگر سارا برفانی زہیرہ یاب یک یک سیال پانی بن جائے تو ادھر پنجاب کے پانچھ دریہ بے کنار ہو کر دریہ سن سے ہم کنار ہو جائیں گے اور ادھر دریہ سن اور بہر عرب میں من اطول کا جو فرق ہے وہ مٹ جائے گا قدرت پرف جمانے اور برف پگلانے میں کترہ کترہ کا حساب رکھتی ہے حساب میں چند کترے یا جواب میں چند صفر ادھر سے ادھر ہو جائیں تو سارے کیے درے پر پانی پھر جائے نو کا طفان کترہ لائیا تھا صفر کے ہم رٹھائیں گے وہ دنیا جو چھ دن میں بنی تھی اس کے بگڑنے کے لئے صرف ایک گھڑی گافی ہوگی صور پھونکنے سے اناثر کی ترطیب اور توازن میں فرق آ جائے گا کسی ایک انصر کا ذرا سے حصہ بڑا گھٹا دیا جائے گا باقی عمل یک بی یک اور خود بخود پورا ہو جائے گا پہاڑ جو میہوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں روئی کی گالوں کی طرح دھنکے جائیں گے اور اپنی جگہ چھوڑ کر چلنے لگیں گے اس روز ان کی رفتار اتنی سست نہ ہوگی کہ مسافر بدورہ کے نیچے کھڑا ہو کر آفرینش اور قیامت پر اور کر سکے چند سال ہوئے قیامت صورہ بدورہ گلیشیر نے اٹھائی تھی اس کے چھوٹا سا حصہ جسم سے ٹوٹ کر اردہ ہوا اور بے لگام ہو کر نشیب کی طرف سر پر توڑنے لگا اس کی ٹاپوں کی آواز میلوں دور پہاڑوں اور وادیوں میں گوننے لگی اس کی راہ میں آنے والی پہاڑیاں جو اس کا زور اور بوجھ برداشت کرنے سے قاسے تھی چار انا چار اس کے ہمراہ اور نہیں یہ سارا مالبہ وادی کے نشیب میں جا ٹھہرا اس کے نیچے خنجراب کا دریہ ایک بڑا پل اور شہرائے رشم کے چند میل دک کر رہے گے اب اس مقام پر فیری چلتی ہے ششکٹ پر رکھ کر مسافر نے لائف جیکٹ پہنی اور اس پر فیری برسوار ہو گیا دوسرے کنارے پہنچ کر مسافر نے اس برندی کی درد دیکھا جہاں سے برف کا پہاڑ گرا تھا وہاں سے لے کر دریہ تک اس نے پہاڑیوں کو ہموار کیا ان پر حل چلایا اور ساتھ ہی سہاگہ پھیر دیا اس سیل ایخ نے اپنے لیے جو شہرات امیر کی وشارہ رشم سے زیادہ پشادہ ہے اور اس سے زیادہ دشوار گزار علاقہ سے گزرتی ہے اس کی تعمیر میں ایک دھائی سرف ہوئی اور یہ چشم زدر میں ادم سے وجود میں آگئی جس دم یہ برس کی چٹان ٹوٹی ہوگی یہ پہاڑیاں مسمار ہوئی ہوں گی اور یہ سیل بے بنا حرکت میں ہوگا اس وقت اس کی راہ میں اگر کوئی آدمی ہوتا تو کیا کرتا اس کا جواب مسافر نے سادی کی کلستان سے مانگا اور لکھا تھا جب چٹانے گر رہی ہوں اور ان کی راہ میں بیٹھا ہوا درویش اٹھ کھڑا ہوتا ہوا عارف نہیں مسافر نے روس میں جمع ہوئے سمندر کا کنارہ دیکھا ہے جرمنی میں جمع ہوئے دریا پر موڈر سائیکل چلتے ہوئے دیکھی ہے چین میں جمع ہوئی جیل پر فٹبال کا میچ دیکھا ہے یہ سب برف کے ہموار میدانوں کی صورت میں تھے گلیشر کی سطح نہ ہموار ہے اس میں درادیں پڑی ہوئی ہیں اور لکیریں بنی ہوئی ہیں جیسے یہ منجمت پانی پتھ ہے اور دینوں لڑائیاں بھی ایک ساتھ ختم ہوئی ہیں پرواز ذرا نیچے آئی تو یہ ترےڑیں ٹینکوں کے اہلی زنجیری پئیوں کے نشانات میں تبدیل ہو گئیں گلیشر ایسے لگا جیسے جنبندی کے بعد چونٹا کے کھید لگتے تھے جہاز انچہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ درزیں مدھم ہوتے ہوتے دھوپ اور سایہ سے اپر ہو گئیں گلیشر کی سطح ہموار مگر چتکبری نظر آنے لگی اس بلندی سے سارے گلیشر پر نظر ڈالی برف ایک اندہ ازدہا ہے جو پہاڑوں میں پھنسا ہوا ہے موسم میں اتنا سردہ ہے کہ بس خال سکیڑ کر یوں ہی پڑا گرمیوں کے انتظار کر رہا ہے مسنوی مولانا اے روم میں حکایت ہے کہ ایک شخص سردی میں ٹھٹرے ہوئے ازدہے کو مردہ سمجھ کر جنگل سے اپنے گھر لے آیا گرمی آئی تو ازدہا اس کو نگل گیا وہ ازدہا تحصل نفس انسانی تھا برفانی تعدے بھی مولانا کے تمثیلی ازدہے سے ملتے جلتے ہیں ہر انسان کے دل میں وہ ہزاروں خواہش ہیں جن پر دم نکلتا ہے منجمد ہو کر ایک برفانی تعدے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اقتدار کی گرمی ملے یا شباب کی حرارت یہ تعدے پگل کر تیزی سے نشیب کی طرف جاتے ہیں جو کچھ انکیرہ ہمیں آتا ہے سب خص و خاشاک کی طرح بھیجاتا ہے اقتدار ہو کے اقتدار اسلاف کی شہرت ہو کے سادات کی عزت بعض برفانی تعدے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جب وہ ٹوٹیں تو بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے آئین اور اتحاد حکومت اور ملک ہوائی جہاز بلند ہوتا جا رہا ہے جس پر ایک گلیشیر سکڑتا جا رہا ہے پہاڑی سلسلہ کے کٹے ہٹے حصہ میں جمی ہوئی برف نظر آ رہی ہے گلیشیر اب ایک ہزار پاکی طرح نظر آ رہا ہے اس کے جسم سے ہزاروں نو کیلے پیر نکل کر پہاڑ کے ہر شگاف ہر دررے اور وادی سے چمٹے ہوئے ہیں جب یہ سارے پاؤں بیق وقت اٹھا لے گا تو قیامت کے آثار سب کو نظر آنے لگیں گے ہوائی جہاز اور بلند ہوتا جا رہا ہے نظر اب پہاڑ کے دونوں جانب کام کر رہی ہے تصویر کے دونوں رخ نظر آ رہے ہیں اس طرف پہاڑ کے کندے پر اس پر گلیشیر سب رکھے گہری نیند سو رہا ہے اس طرف دوسرے کندے پر پیافو گلیشیر کا سر جون درہ ہے جیسے جاگ رہا ہو پہاڑ ماں ہوتی ہے یہ پہاڑ ماں ہے دونوں برفانی تودے اس کے جوڑوں اور بچے ہیں ہوائی جہاز اب چکر لگا رہا ہے یہ بالتورہ ہے اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا گلیشیر سیاجن ایک چکر مکمل ہوا اور تصویر بھی مکمل ہوئی سلسلہ کوہ کراکرم کے گلے میں برف کا بڑا سہار پڑا ہے جس کے وسطی جکاؤں میں چار چمکدار بہتی جڑے ہوئے ہیں اس پر بیافو بالتورہ اور چین دوپیر کی دوب ہر ایک موٹی پڑ پڑ رہی ہے اور چمکاتی ہے اس موٹی کو سورج کی گرن جہاز اب سلسلہ کراکرم کے اس حصے پر پرواز کر رہا ہے جہاں دنیا کی بلند ترین برفانی چوٹیاں اور چند طویل ترین گلیشیر واقع ہیں مسافر برف کے ان لمبے لمبے تودوں کی سیر میں ایسے کھویا رہا کہ پہاڑ اس کی نظروں سے عزل ہو گئے یوں بھی جب سے یہ پرواز شریع ہوئی تھی وہ پہاڑیوں اور پہاڑوں کو مسلسل ٹک ٹکی جمع کر دیکھتا رہا نظر تھک گئی ہوگی اس نے لمحہ بر کے لیے آنکھیں مند کر لی چشم خیال کے سامنے پہاڑوں کا لا متناہی سلسلہ تھا چھوٹے چھوٹے کوہک چھوٹے بڑے کوہسات اور بڑے بڑے کوہوجبل سارے پہاڑ گرد و پیش سے انچے ہیں مصبوط میہوں کی طرح انگڑے ہیں جسم بھاری ہے جو ہلکا ہوتا ہوا ایک چھوٹی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے ہر پہاڑ نے کھوڑرا اور ڈیلا ڈالا لباس پہنا ہوا ہے دامن لمبا ہے جو اس کے پاؤں میں رچ جاتا ہے ہر سلسلہ ہی کوہ میں پہاڑ کتار اندر کتار ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں بس ابھی پاؤں اٹھا چاہتا ہے اور پھر یہ سارے پہاڑ ایک نیت دکھائیں گے سب پہاڑ یکسا بھی ہے اور ہر پہاڑ یکتا بھی ہے ایک ثانیت کی باوید کسی ایک پہاڑ کی شکل دوسرے پہاڑ سے نہیں ملتی اصل ایک مگر صورت جدہ ساحت ایک مگر سانچا مختلف دسمانیا کا کوہی ویلنگٹن نیو ساؤتھ ویلز کا کوہی کوزی آسکو جنوبی جاوہ کا دہتا ہوا جنوبی اٹلی کا بجا ہوا آتش فشان یورپی اور اسٹریل بھی ایلپس چراپونجی کی بارش میں بیگی ہوئی چوٹی اور بادلوں میں چھپا رہنے والا نانگا پربت یونانی دیفتاؤں کا مسکل علمکیہ اور جاپان کا اتار فیوجی یاما ارارت اور احد صفحہ اور مرغا یہ سب انگیند پہاڑیوں میں شامل ہیں جنہیں مسافر نے دور نزدیک سے دیکھا ہے یہ تو مشہور المنفرد تھیرے مگر اسے پانچوں پر ریاضموں کے سفر کے دران کبھی ایک پہاڑ یہ اس کا ذرا سے حصہ بھی نظر نہیں آیا جو خوبہو کسی دوسرے پہاڑ سے ملتا ہو قدرت کے پاس اتنے سانچے کہاں سے آئے کہ جو شیئے بھی ان میں ڈال لی صرف ایک بار ڈال لی خواہ وہ پہاڑ ہو یا انسان صورت شکل ہو یا گوٹھے کا نشان مسافر نے آنکھیں کھولی اور ہوائی جہاز کے دریچہ سے باہر جانکا سامنے ایک بلند برفانی سطح مرتفع کے تشت میں تین برند پہاڑ ایک کتار میں رکھے ہوئے تھے پہلے دو بہت بڑے مگر ایک برابر تیسرا اس کتار میں سب سے آگے اور سب سے بڑا اتنا بڑا کہ پہلی نظر میں اعتبار نہ آیا تو مسافر کوئی اہن و یقین کے لیے آنکھیں جبکنی پڑی روح زمین پر صرف ایک چوٹی صرف رازی میں اس کی حریف اور اس نکامت میں اس کی رکیب ہے باقی تمام برندیاں اس کے سامنے پست ہیں اور ان کی حیبت اس کے سامنے حیچ ہے ایوریسٹ کے دعویٰ دنیا بھر میں زمین کی صدق ہی بھی اتنی مونچی نہیں لہذا جہاز بھونچا ہو گیا اور مبسر کی آواز بھونچی ہو گئی مسافروں میں حل چل مچ گئی تصویر لینے والے زیرو زبر ہو گئے خبروں والے بے خبر نظر آنے لگے جہاز کے باہر ایک پکتہ اوج تھا اور جہاز کے اندر ایک پکتہ حیجان بلند کو مبسر کی آواز گونچی وہ جو اس منظر کے بیان کے لیے الفاظ نہیں ملتے اس جہاز میں دانشور ہنرور اور ہفت زبان موجود ہیں اگر کسی کو یارہ ہے تو وہ تفسرے کے لیے سامنے آئے یہ احتراف بھی تھا اور صلاح عام بھی لیکن پہاڑوں سے کون ٹکر لیتا سب چپ ہو رہے مبسر نے دوبارہ صدا لگائی اور جہاز میں خاموشی بڑھ گئی اس مرتبہ اس نے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے کاؤہ خانوں کے ترار ادبی محفلوں کے بے باگ مشاعرے روٹنے والے اور کبھی خاموش نہ ہونے والے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ میں نے انہیں تفسرہ میں شامل ہونے کی دعوت سفر کے آغاز میں دی تھی مگر وہ تفسرہ کرنے پر سفر نامہ لکھنے کو ترجیح دیتا ہے اس اعلان سے اس شخص کی بے زبانی کی لاج رہ گئی وگر نہ سرے کو بھرم کھل جاتا مسافر نے کیٹو کی چوٹی کو دیکھا اور سوچا جہاں مناظر خود ہم کلام ہو وہاں تفسرہ کی حاجت نہیں رہتی سرورت اس گوشہ ہوشت کی ہے جو مناظر کی زبان سمجھتا ہو اور اس چشم بینہ کی ہے جو پرف پر لکھی ہوئی تحریر پڑ سکتی ہو ہم نشین ہولے سے کان میں کہا کس سوچ میں پڑے ہو وہ دیکھو سامنے برف کی چوٹی پر زبور کے اشار درچ ہیں ایک دل نشی لہجہ میں اس نے ٹھہر ٹھہر کر پڑا وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے اس کا کلام تیز رو ہے وہ برف کو ان کی مانند گراتا ہے وہ پالے کو راک کی مانند بکھیرتا ہے وہ یخ کو لکموں کی مانند پھینکتا ہے اس کی تھنڈ کون سے ہس سکتا ہے آخری دو مصرے پہاڑ کی برفانی دلوان پر لکھے ہوئے ہیں وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو پگلا دیتا ہے وہ حکم اور ہوا چلاتا ہے پانی بہنے لگتا ہے ہوای جہاز دہر سے امبوہ کو سہاراں پر اڑ رہا ہے کبھی گڑی کی سوئیوں کے روح چکر لگا آتا ہے اور کبھی ان کے مخالف سمت کبھی ایک پر جھکا کا ترچہ اڑتا ہے کبھی دوسرا گاہے سیدھا اڑتا ہے اور گاہے پرواز عریبی ہو جاتی ہے ہواباز چاہتا ہے کہ دیکھنے والے جی بھر کر اس بام عالم کا نظارہ کر لیں مگر دیکھنے والوں کا جی کہیں ایسے نو بنو نظاروں سے بڑا کرتا ہے وہ تو اور حریص ہو جاتا ہے کیٹو کے جس رخ پر سایا ہے وہ چاندی کا پہاڑ ہے اور جس رخ پر دوپر رہی ہے وہ پہاڑ نہیں سورج کا ٹکڑا ہے جو یہاں آنگرا ہے عجیب منظر ہے علاقہ نقابل تسخیر راستہ ناموجود وادی غیر زیزرہ پہاڑ کنج خلوت میں سربجیب عجیب و غریب منظر ہے کہ خیال کے ساتھ بدل جاتا ہے یہاں عبد سے خاموشی داری ہے ان میں خاموشی اور تنہائی کی ہنود شدہ لاشے محفوظ ہیں ہوائی جہاز کے ہر نئے چکر کے ساتھ ایک نیا منظر سامنے آ جاتا ہے ایک چکر اور مکمل ہوا منظر میں جان پڑ گئی اس میں زندگی اور حرکت پیدا ہو گئی اب یہ برف پوش پہاڑوں کا سلسلہ نہیں رہا بلکہ سفید اونٹوں کا ایک کاروان ہے جو سفر میں ہے برفانی کوہانے حرکت میں ہیں گلیشر پر ان کے پاؤں کے تازہ نشان بنے ہوئے ہیں پھر ایک سیل یخ آیا جیسے ریگزار میں آندی اور کاروان اس میں گم ہو گیا سیل تھما تو نیا نقشہ جمع کوئی دیمی لیم مسنوی روم پڑھ رہا ہے سفید دستار فضیلت بھاندے اور سفید چغرے پہنے درویشوں کا حلقہ دیرے دیرے دمال ڈال رہا ہے یکا یک دمال رک گئی درویش اپنے پیروں پر کھڑے کھڑے ایک درویش جس کی کامت سب سے بلند تھی آگے بڑھا اور پاکستان کے خیمہ کی تنابعہ ان میخوں سے باندی اعلان ہوا کہ اب ہوائی جہاز واپسی کے سفر پر روانہ ہوا چاہتا ہے مسافر کو فکر لاحق ہوئی کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے وہ فتح کیسی جو خراج سے آری ہو وہ سفر کے ایسا جو سوغات سے خالی ہو اس خیال کے آتے ہی انچے انچے پہاڑ یاسمین کی سفید گلیوں کی گلدستہ میں تبدیل ہو گئے مسافر نے ہاتھ بڑھایا اور ایک گلی کو توڑ کر اپنے سفر نامہ میں سجا لیا ہوائی جہاز نے رخ پھیرا مسافر نے مڑ کر امبوہ کساراں پر الویدائی نظر ڈالی بلند تر جہاز کا سایہ اس سے جدا ہو کر بلند چھوٹیوں سے ہم کنار ہو رہا ہے جہاز کہیں ہے سایہ کہیں اور زمین کی زطہ پر رہیں تو جسم اور سایہ دونوں ایک نکتہ پر ایک جان ہو جاتے ہیں بلندیوں کی طرف پرواز کی تو سایہ پیچھے رہ گیا کہ آج اب کہ ذرا اور بلند ہو جائیں تو جسم بھی ساتھ نہ دیں پھر جو باقی بچے اس کا جو چیجہ ہے نام رکھ لیں وہم گمان یا اکس روح جان یا نفس ہوائی جہاز برف قدہ ہے قرآکرم کا چکر لگا کر واپس اسلامباد کی فضائی حدود میں داخل ہو جکا ہے اور اترنے کے لئے ترشاہ ہو کر پوٹوار کی پہاڑیوں پر ایک دائرہ بنا رہا ہے خیال کی پرواز البتہ ابھی بھی جاری ہے اور پس بینی کے نئے نئے دائرے بنانے میں مصروف ہے کار جہان دراز ہے لہذا خیال کے دائرے بے شمار اور پیچ دار ہیں سفر کا آغاز تربیلہ کی پہاڑیوں سے ہوا تھا اور اب جہاز کہوٹا کی پہاڑیوں پر پرواز کر رہا ہے اس وقت مسافر کو معاشیات کے ایک ولندیزی پروفیسر یاد آیا اور اس وقت معاشیات کے ایک الیگ پروفیسر یاد آ رہا ہے جو ان پہاڑیوں میں واقعے کسبہ کوہوٹا کی گاؤں بھٹور کا رہنے والا تھا تیارہ کے پیئے زمین سے آن لگے ہیں ایک ہلکا سا جٹکہ لگا اور ذرہ دور تک ربڑ کے ٹائر گسٹ کر چلے اور پھر رواہ ہو گئے انجن کی بے کل آوازیں جگدہ مونچی ہونے کے بعد خاموش ہو گئیں جیسے دال پڑی اور سر ضبط ہو گیا سفالت کی پٹی پر جہاں ہوائی جہاز کے پیئوں نے زمین کو پہلی بارش ہوا تھا وہاں ربڑ کی رگڑ سے جو کالی لکیریں بنی ہوئی تھی ان میں دو لکیروں کا اضافہ ہو گیا مسافر نے ان کی طرف دیکھا جب مستر لکیریں نظر آئیں ان پر وہ مضمون کتابت شدہ ہے جس میں لکھنے والے نے ایک استاد کی یادوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے انوان ہے پسنداز